کہ جہاں نہ ایمان ہے نہ کفر ہے تو متضلہ کے نزدیک جس وقت عمل فوت ہوتا ہے تو بندہ مومن نہیں رہتا مگر کافر بھی نہیں بنتا لیکن خوارج کے نزدیک مومن نہیں رہتا اور کافر بن جاتا ہے تو یہ جن کے نزدیک عمل جزو ہے ان میں پھر آگے یہ فرق ہے متضلہ اور خوارج میں اس بات میں تو دونوں متفق ہیں کہ جز فوت ہو تو کل فوت ہو جاتا ہے لہذا دونوں کے نزدیک ایمان نہیں باقی رہتا جبکہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک عمل اگر فوت بھی ہو جائے جب تک تصدیق باقی ہے تصدیق کے قلبی باقی ہے تو ایمان باقی ہے اور ایمان مرکب نہیں بلکہ بسیط ہے اس کی کوئی جزو نہیں تو اس منیاد پر امام صاحب کے نزدیک جو فاسق ہے وہ مومن ہے اور متضلہ اور خوارج کے نزدیک فاسق جو ہے یعنی جس نے عمل ترک کر دیا وہ مومن نہیں پھر آگے کیا کافر ہے یا کافر بھی نہیں تو متضلہ کے نزدیک کافر بھی نہیں اور خوارج کے نزدیک کافر ہے یہ بنیادی طور پر ایمان کے اندر اختلاف ہے ایمان بسیط ہے تو گفتگو کرتے وقت یہ عام کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے فلان چیز ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو یہ یعنی درست نہیں کیونکہ ہمارے نزدیک ایمان کا کوئی حصہ نہیں ایمان بسیط ہے حصہ جزو کو کہتے ہیں اور ایمان کا جزو ہے ہی کوئی نہیں ایمان بسیط ہے تحرال قادری نے کتاب کا نامی اجزائے ایمان رکھ دیا یعنی وہ ایمان جس کا جزو ہوتے ہی نہیں ہے اس کے اجزا یعنی اس قدر اس کو اسلامی علوم پر مہارت حاصل تھی پھر اس کا بعد میں نام بدلا تو ایمان کے ارکان ہوتے ہیں یعنی ایمام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ رہ کی رائے کے مطابق ایمان کے شعباجات ہیں ایمان کے ارکان ہیں لیکن ایمان کی اجزا نہیں حصے نہیں چونکہ ایمان جو ہے وہ صرف تصدیق کا نام ہے اگر تینوں چیزوں کا نام ہو تو پھر حصے ہیں تو ایمان صاحب کے نزدیک ایمان جو ہے وہ صرف تصدیق قلبی کا نام ہے لیکن دنیا میں کسی کو مسلمان مانا تب جائے گا جب یہ شرط پائی جائے گی کہ اس نے زبان سے اقرار کر لیا ہو یہ اقرار کرنا ایمان کا جزو نہیں ہے شرط ہے اور شرط شہ سے خارج ہوتی ہے شرط ہے احکام کے لاغو ہونے کے لحاظ باقی عمل بالارکان وہ بھی ضروری ہے لیکن وہ حصہ نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ سے ایمان کے نور کے اندر اضافہ ہوتا ہے ایمان میں تقویت آتی تو یہاں بنیادی طور پر دو اختلاف ہیں ایک ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے دوسرا یہ ہے کہ کیا ایمان بڑھتا گھٹتا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ کے نزدیک ایمان جو ہے وہ بڑھتا گھٹتا نہیں ہے لا یزید ولا ین کوسو جب کہ اہل سنت ہی کے آگے طبقات ہیں ان میں کچھ کے نزدیک بڑھتا گھٹتا ہے جن میں امام بخاری رحمت اللہ بھی ہیں یزید و ین کوسو اس پر اس باب کے اندر امام بخاری رحمت اللہ نے پھر اس پر دلائل دیئے ہیں آیات سے دلائل دیئے ہیں احادیث سے دلائل دیئے ہیں اس چیز پر کی ایمان بڑھتا گھٹتا ہے اس کا پھر جواب دینا ہے کہ امام اعظم بخاری رحمت اللہ کے نزدیک اس آیت کا کیا مطلب ہے اور اس حدیث کا کیا مطلب ہے اور یہ بحث جو ہے وہ پھر اس لحاظ سے مزید پیچیدہ ہے کہ ایک طرف تو ہیں خوارج اور معتازلہ اور دوسری طرف ہیں اہل سنت اہل سنت کے اندر پھر جو محدثین ہیں وہ بھی تو اہل سنت ہی ہیں لیکن وہ اجزا کے قائل کہ ایمان کی اجزا ہوتے ہیں اور جب پھر اجزا کے قائل ہیں تو اس کے بعد جو اجزا کے قائل ہونے پر حکم مرتب ہوتا ہے اس میں پھر نہ وہ متضلہ کے ساتھ ہیں نہ خوارج کے ساتھ ہیں جبکہ اجزا ماننے پر تو وہ کچھ لازم آتا ہے جو یا متضلہ پہ لازم آتا ہے یا خوارج پہ لازم آتا ہے تو پھر یہ سمجھنا کہ ان کو یہ کیوں نہیں لازم آتا اجزا مان کے بھی تو یہ اس سلسلہ کی اہم باسے ہیں تو بنیادی طور پر یعنی تین چیزیں آپ نے دیکھ لیں کہ تصدیق بالجنان اور اقرار باللسان اور عمل بال ارکان اور یہ واضح طور پر کہ امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ امان کو کیا مانتے ہیں بسیط بسیط وہ جس کا کوئی جزو نہ ہو اور متزلہ اور خوارج امان کو مرکب مانتے ہیں اور جن کے نزدیک اجزا ہیں تو کوئی بھی جب جزو فوت ہو جائے تو کل فوت ہو جاتا اس بنیاد پر جب عمل والی جزو فوت ہو جائے گی جس طرح فاسق ہے تو پھر وہاں پر ان کے نزدیک ایمان فوت ہو جائے گا ایمان ہی باقی نہیں جب کہ امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ اور اہل سنت کے نزدیک جو ہے وہ یعنی یہ سب اہل سنت کا موقف ہے کہ فاسق کافر نہیں بن جاتا بلکہ فاسق پھر بھی مومن ہی رہتا وہ اہل سنت کا متکلمین ہوں فقہ ہوں محدث ہوں امام اعظم ابو حنیفہ ہوں امام شافی ہوں امام بخاری ہوں سب کے نزدیک یہ بات تیش ادا ہے کہ فاسق کافر نہیں ہوتا فاسق جو ہے نہ اس کے ایمان کی نفی ہوتی ہے نہ وہ کفر میں داخل ہوتا اچھ حریم جن کے نزدیک ایمان کی کوئی جزو نہیں ان میں سر فرست امام اعظم ابو حنیفہ ہیں اور پھر متکلمین ہیں اور تیسرے نمبر پہ مرجیہ ہیں فرقہ مرجیہ ارجا کا مطلب ہوتا ہے ڈیلے کرنا تو وہ عمل کو ڈیلے کرتے ہیں دوسرے لفظوں میں ان کے نزدیک جنت جانے کے لئے ذریعہ کلمہ پڑھ لینا کافی ہے اور عمل کی کوئی ضرورت نہیں یہ فرقہ مرجیہ ہے اور اہل سنت مرجیہ نہیں ہیں لیکن ان کی ایک بات جو ہے وہ اہل سنت کے ساتھ کچھ لوگوں کو ملتی نظر آ رہی تھی مرجیہ کی حالانکہ ہمارے نزدیک عمل اہم بہت صرف جز نہیں اور ان کے نزدیک عمل کی کوئی حیثیت ہی نہیں اس واسطے الزام لگانے والوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ پر ارجاع کا الزام لگایا کہ امام ابو حنیفہ بھی مرجیہ ہیں تو جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ اہل سنت ہے مرجیہ نہیں ہیں اب یہ خوارج اور متضلہ سے جو فرق ہے جو اختلاف ہے وہ تو واضح ہے کہ امام صاحب بسیط مانتے ہیں ایمان کو اور خوارج اور متضلہ مرقب مانتے ہیں اور پھر جو فاسق ہے امام صاحب کے نزدیک مومن ہے متضلہ کے نزدیک مومن نہیں کافر بھی نہیں خوارج کے نزدیک مومن نہیں کافر ہے اب یہ درمیان میں ہیں محدثین جو شعبہ کے لحاظ سے محدثین ہیں سپیشل سٹ ہیں حدیث کے عقید میال سنت ہیں اور جز وہ بھی مانتے ہیں کس کو جز مانتے ہیں عمل کو ایمان کا جز مانتے ہیں مگر یہ جو فاسق ہے اس کے لحاظ سے ان کا وہ موقف نہیں ہے جو متضلہ یا خوارج کا ہے تو اب بحث یہ ہے کہ یہ پھر اس بات سے بچ کیسے سکتے ہیں یا تو جز ہی نہ مانے جز کا قول کر کے پھر تو اذا فاتل جز فاتل کل جب جز فوت ہو جائے گا تو کل بھی فوت ہو جائے گا جب ان کے نزدیک عمل جز ہے اور عمل کی نفی ہوگی تو پھر کل کی بھی نفی ہوگی تو انہیں یہ ماننا پڑے گا کہ جو فاسق ہے وہ مومن نہیں رہا جب کہ ان کا یہ مذہب نہیں ہے بلکہ ان کے نزدیک فاسق بھی مومن ہی ہوتا ہے اس کا جو جواب ہے اس کا مدار ایک تمہید پر ہے کہ جز کی دو قسمیں ہیں ایک ہوتی ہے جز ترکیبی اور دوسری ہوتی ہے جز تزیینی جز ترکیبی اور جز تزیینی جز ترکیبی وہ ہوتی ہے جو حقیقت میں جز ہے کسی چیز کی اور وہ جس کی چیز مرکب ہوتی ہے جز تزیینی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جز کا لفظ اس پر بولا جاتا ہے مگر اس کا تعلق اس چیز کے قیوام اور حقیقت سے نہیں ہوتا بلکہ وہ محض اس کی زینت کا کام دیتی چیز تو اس کے علاوہ بھی پائی جاتی ہے لیکن وہ اس کی زینت بنتی ہے تو جز ترکیبی اور جز تزیینی اب موتزلہ اور خوارج بھی جز مانتے ہیں عمل کو محدثین امام شافی امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ بھی عمل کو جز مانتے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ موتزلہ اور خوارج جز ترکیبی مانتے ہیں اور یہ جز تزیینی مانتے ہیں تو جز ترکیبی کا یہ حکم ہے کہ اضافات الجز فات الکل اور جز تزیینی کا یہ حکم نہیں ہے جز تزیینی جو ہے اس کے فوت ہو جانے سے کل فوت نہیں ہوتا تو اس بنیاد پر یعنی اہل سنت کے اندر اس بات میں دو دڑے نہیں ہیں کہ یہ کہا جائے کہ کچھ اہل سنت فاسق کو مومن مانتے ہیں اور کچھ فاسق کو مومن نہیں مانتے ہیں سارے اہل سنت ہی فاسق کو مومن مانتے ہیں لیکن اس میں اختلاف ہے کہ عمل کو جز مانتے ہیں یا جز نہیں مانتے امام اعظم ابو حنیفہ جز نہیں مانتے اور یہ محدثین جز مانتے ہیں لیکن ان کا فرق جو ہے وہ مہتزلہ اور خوارج سے یہ ہے کہ مہتزلہ اور خوارج جز اور طرح کی مانتے ہیں اور یہ محدثین جز اور طرح کی مانتے ہیں مہتزلہ اور خوارج جو ہے وہ عمل کو ایمان کی جز ترقیبی مانتے ہیں اور یہ محدثین جو ہیں عمل کو ایمان کی جز ترقیبی نہیں مانتے بلکہ جز تزیینی مانتے ہیں اور جو اضافات الجز فات الکل والا قانون ہے یہ وہاں لگتا ہے کہ جہاں جز ترقیبی مانی جائے تو جز ترقیبی یہ لوگ نہیں مانتے تو فاسق ہے مرتقب کبیرہ کبیرہ کا جو مرتقب ہے وہ فاسق ہے اور وہاں عمل کی نفی ہے تو بعض لوگ جو ہے یہ جو محدثین اور فقہا کا اختلاف ہے یعنی یہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف ہے یہ سارے یعنی کبار فقہا کا شمار کیا جاتا ہے امام شاہ فرحمت اللہ علیہ کے علاوہ یہ فقہا کا موقف ہے دوسری طرف محدثین کا موقف ہے تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ نزا لفظی ہے حقیقت میں نزا نہیں ہے یہ نزا لفظی ہے لیکن نزا لفظی جو ہے وہ محققین کے شایان شان نہیں ہے نزا لفظی یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی مراد کا دونوں کو پتا نہیں چلا مثلاً ایک شخص نے کہا زید جو ہے وہ شائر ہے دوسرے نے کہا زید شائر نہیں ہے اب اس پر دھڑا دھڑ جلسے کرتے رہے ایک شائر ثابت کرنے کے لیے دوسرا نفی کرنے کے لیے بالاخر پتا چلا کہ جو کہتے تھے زید شائر ہے وہ پشاور والا زائد ہے اور جو کہتے تھے نہیں ہے وہ لاہور والا زائد ہے تو یہ نزا لفظی ہے تو نزا لفظی جو ہے وہ محققین کے شایان شان نہیں ہے کہ اتنا لمبا چوڑا اختلاف ہوا اور ایک دوسرے کی مراد کوئی نہیں سمجھا گیا کہ کس چیز کے بارے میں کوئی کیا بات کر رہا ہے اس سے پھر زیادہ اہم جو ہے یعنی کرینے کیاس وہ ایک دوسرا اختلاف ہے اس کو سمجھا گیا وہ ہے اختلاف انظار اور اختلاف مقتضیات اختلاف انظار اور اختلاف مقتضیات تو یہ اس طرح کا اختلاف تھا جو پھر آگے کتابوں کے اندر جدہ جدہ اس کو شمار کیا گیا یہ مثال کے طور پر یعنی ایک دیہات ہے اس میں ایک سنی عالم دین رہتا ہے اور اس دیہات میں کوئی وہابی دیوبندی نہیں ہے شیعہ ہی شیعہ ہیں تو اب اس عالم دین جو بیدار عالم دین ہے اور اپنے مسلک کا تحفظ کرتا ہے تو اس کا ہر وقت ٹکراؤ شیعہ سے ہی رہتا ہے پھر ان کے خلاف یہ کسرت سے مطالعہ کرتا ہے ان کے خلاف تقریریں کرتا ہے ان کے خلاف کتابیں لکھتا ہے تو اس طرح اس کی ساری زندگی گزر گئی اب اس کے پچاس سال بعد یا صدی بعد جب کسی نے اس کی تقریروں کو سنا اس کی کتابوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا اس کی تو کوئی تقریر بھی دیبنیوں کے خلاف نہیں ہے وہابیوں کے خلاف نہیں ہے تو اب کسی نے یہ اس سے اخذ کر دیا یہ شاید پھر ان کے لحاظ سے یہ کوئی نرم گوشہ رکھتا تھا جبکہ جبکہ وہ اتنا ہی دشمن تھا ان کا بھی اتنا ہی مخالف تھا لیکن تقاضی یہ تھا کہ صبح و شام اس کے متھے وہ لگتے تھے یعنی نماز پڑھنا آنے جاتا تھا تو کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا تھا تو وہ بھی انہی کے بارے میں نکلتا تھا تو کوئی ملتا تھا وہ بھی انہی کے بارے میں اب ان کا کوئی جلسہ مخالفین کا ہوتا تھا پھر اس کا ہوتا تھا پھر یہ ہر وقت اس کا ٹکراؤ جو ہے وہ ایسے طبقے کے ساتھ تھا تو نتیجہ تن پھر اس کا رد کا رخ بھی ان کی طرف تھا وہ حضرت صاحب کو نیند آ رہی ہے اکیلے چھوڑ دیا اچھا جی تو یہ سبب بنائی یعنی کبھی تو ویسے ہی ہوتا ہے نا کہ کوئی نرم رویہ رکھتا بھی ہے لیکن کبھی ہے کہ وہ نرم ہے نہیں لیکن اس کے حالات ایسے ہیں کہ اسے روزانہ ان کے خلافی بولنا پڑتا ہے کہ اس کے پڑوس میں وہ ہیں وہ رد وہ کر رہے ہیں اتراز وہ کر رہے ہیں جواب اس نے ان کو دینا ایسے یہ کالمی دین جو ہے وہ کسی جگہ رہتا ہے تو وہاں رافضی کوئی بھی نہیں ہے سارے جو ہے وہ دیوبندی واہ بھی ہیں تو اسے جو ہے وہ برمار اترازات کی ان کی طرف سے ہوتی ہے کسی محفل میں جاتا ہے کہیں بیٹھتا ہے کسی دکان پہ جاتا ہے آگے سے ان کی طرف سے کوئی اتراز کوئی سوال کوئی جواب کوئی ان کا لکھا ہوا کوئی بولا ہوا تو اب وہ دن رات وہ مطالعہ کرتا رہتا ہے اور ان کو جواب دیتا رہتا ہے تو نتیجہ تن اس کے اندر جو ہے اس کا سارا کام اسی کھاتے میں چلا جاتا ہے اس رد کے اندر اور پھر اس میں پھر سختی بھی بظاہر اس کی طرف سے ہی دیکھی جاتی ہے یعنی جن لوگوں کی طرف سے اترازات نہیں آتے ان کے لحاظ سے پھر اس کی طبیعت میں سختی نہیں ہوتی دوسروں کے لحاظ سے سختی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے تو اس طرح کر کے یہ جو اختلاف تھا امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ اور محدثین کا یہ جدہ جدہ زمانے ہیں اور جدہ جدہ زمانوں کے اندر جدہ جدہ تحریکیں تھی اور ان تحریکوں کے لحاظ سے پھر آگے رد تھا اور رد کے لیے منصوبہ بندی تھی اور اس وقت کا میڈیا اور جلسے اور جو بھی ذرائع تھے اس کے لحاظ سے پھر اس رد پر زیادہ توجہ تھی تو امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کا جو زمانہ تھا اس وقت تھے موتزلہ اور خوارج اور وہ عمل کی اس شک کو دن رات اجا کرتے تھے کہ یہ جز ہے اس کے بغیر ایمان ہی نہیں تو ہر وقت ان کی یہ تقریریں تھی تو اب امام آزم اس کے خلاف جو ہیں اپنا موقف وہ بیان کرتے تھے اور اس کے لحاظ سے اس پر زیادہ توجہ تھی اور اس کو ہائلائٹ کرتے تھے کہ یہ جز نہیں ہے جز نہیں ہے تو اس رواس سے آپ کا یہ زور اور پھر آگے اجتماعی طور پر تحقیقات میں اس کا اثر کہ جہاں کہیں سے بھی کوئی دلیل ملے اس پر دی جائے کہ یہ ایمان کا جزو نہیں ہے ایمان سے خارج ہے آیات کے ذریعے سے احادیث کے ذریعے سے یہ جو دوسرا زمانہ محدثین کا تو اس وقت ارجا کی تحریک زوروں پر تھی یعنی جن کے جلسے ہر وقت اس پر تھے کہ عمل کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے عمل کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے عمل کا تو کوئی لحاظ ہی نہیں ہے بس دل کی تصدیق کا بھی ہے تو اب ان کو یہ جلسے کرنے پڑتے تھے کہ عمل کی بڑی ویلیو ہے عمل بڑا ضروری ہے عمل کا بڑا احتمام ہونا چاہیے تو یہ اپنے اپنے زمانے کے اندر جو جدہ جدہ ان کے مخالفین تھے اس کی بنیاد پر ان کی دعوت کا رخ تھا اور اس کی لحاظ سے پھر دلائل اور شدت تھی اور یہ یعنی جدہ جدہ صورتحال ہونے کی وجہ سے پھر جدہ جدہ رخ تھا حالانکہ دونوں ہی آل سنت تھے مگر مخالف دونوں کے اپنے اپنے زمانے میں جدہ جدہ تھے ان جدہ جدہ مخالفین کا رد کرنے کے لحاظ سے پھر شدت بھی تھی اور دلائل کا اکٹھا کرنا بھی تھا تو آگے جا کے پھر یہ پھر تقریریں شروع ہو گئی محدثین کی طرف سے کہ عمل جزو ہے عمل جزو ہے اس شدت میں جو ارجاع والے کہہ رہے تھے کمل کی تو کوئی حیثیت نہیں تو وہ جز تذہینی کے لیے پھر احتمام کرتے کرتے یہ لفظ بول رہے تھے اور امام صاحب کے زمانے کے اندر جس وقت جز والے ہر طرف تھے تو وہ نفی جز کی جو تھی اس پر زیادہ اتمام تھا تو اس کو کہتے ہیں اختلاف انظار و مقتضیات تو اس کا بھی دخل تھا لیکن حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ محدثین بھی جز ترقیبی نہیں مانتے تذینی مانتے ہیں اور امام آزم ابو حنیفہ بھی عمل کو یوں نہیں کہ جس طرح مرجعہ کا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہ ہو بلکہ اس کی بہت اہمیت مانتے ہیں مگر نفس ایمان سے اس کو خارج مانتے ہیں ایمان کا اس کو جزو جو ہے وہ نہیں مانتے ہیں تو یہ لمبی چوڑی بحث کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے ان لفظوں میں جو چالیس پچاس اوراک کی بحث ہے باقی ایمان امن دینا ہے اور ہمارے آج کے حالات کے لحاظ سے بھی اس لفظ پر غور کی بڑی ضرورت ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام امن کا درست نہیں دیتا وہ کون سا اسلام ہے جو امن کا درست نہیں دیتا ایمان تو بنا ہی امن سے ہے تو ایمان کا معنی ہے امن دینا یعنی مومن کا ایمان اس میں امن ہے امن دینا اپنے آپ کو بھی اور اوروں کو بھی ہاں جس وقت کوئی امن کو بغیرتی کے معنی میں استعمال کرے تو اس غلطی کو دور کرنا ضروری ہے اسلام کے اندر جو جنگ ہے جنگ وہ بھی بقائے امن کے لیے یعنی جہاد بھی بقائے امن کے لیے جہاد اس لیے ہے کہ زمین پر امن قائم ہو جائے فساد کا خاتمہ ہو جائے یعنی جہاد جو ہے وہ کوئی فساد کے معنی میں نہیں بلکہ ازالہ فساد کے لیے تو اس بنیاد پر یعنی کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مخالف ان کا معنی بدلتے ہیں اور وہ بدلا ہوا معنی پھر مسلمانوں کو پکواتے ہیں اور پھر وہ نقصان دے ہوتا ہے آگے چلتے چلتے پھر وہ تاریخ میں بدلا ہوا معنی جو ایک اچھے لفظ کا معنی گالی بنا کے پیش کیا جاتا ہے تو اس وقت یہ چاہیے کہ یہ جہاد ہے کہ وہ جو گالی بنا کے اس کو پیش کیا گیا اس کی نفی کی جائے کہ یہ اس کا معنی نہیں ہے تو اس طرح ہمارے بہت سے الفاظ مسلمانوں کے جو ہیں وہ لفظ ہمارے ہیں قرآن و سنت میں اس کا معنی انگریزوں نے ایک بنا لیا وہ معنی پھر انہوں نے ہائر کیے ہوئے ہیں سکالر ان کے ذریعے سے وہ بیان کرواتے ہیں اور پھر کچھ مسلمان چونکہ وہ معنی جو وہ بیان کروار رہے ہیں وہ گالی ہے تو کچھ پھر اس لفظ کو ان کے سپرد کر دیتے ہیں اب امن کا معنی بغیرتی یہ ویسٹ نے کروایا ہے امن کا معنی کہ مسلمان امن والا ہے لہذا اگر ماذا اللہ تو انہیں رسالت ہو جائے یہ پھر بھی نہیں اٹھے گا یہ امن والا ہے تو انہیں قرآن ہو جائے پھر بھی نہیں اٹھے گا یہ امن والا ہے اب یہاں امن والا لفظ جو ہے یہ غلط مطلب میں استعمال کیا گیا یعنی بغیرتی کے معنی میں استعمال کیا ویسٹ نے اور اس کو ترویج کیا مسلمانوں کے اندر تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان امن کا لفظ اٹھا کے ان کو دے دے کہ مومن تو امن والا ہوتے ہی نہیں یہ دورہ نقصان ہوگا جس طرح جو ہے وہ لفظ امن وہ تو چاہتے ہیں کہ مسلمان اس میں اور امن میں پوزیشن ثابت کی جائے کہ مسلمان اور ہوتا ہے امن اور ہوتا ہے مسلمان امن والا نہیں ہوتا جبکہ مسلمان تو مومن ہے اور مومن ہی امن والا ہوتا ہے دوسرے تو فزاد والے یہ اپنے آپ کو بھی امن دیتا یعنی وہاں اس کو استعمال کیا جہاں اس کا استعمال ناجائز ہے جس چیز کو یعنی اگر کوئی غفلت کر رہا ہے بغیرتی کر رہا ہے تو اسے یہ کہا یہ امن والا بندہ ہے تو وہاں جب استعمال کیا گیا تو اب یہ موقع ہے کہ کہا جائے کہ یہ جس چیز کو تم امن کہہ رہے ہو یہ امن نہیں ہے یہ فساد ہے اب اس کا یہ رد عمل کہ وہ پورا لفظ ہی ان کے سپرد کر دیا جا مثلا لفظ سبر ہے تو سبر کا ایک غلط مطلب ان کی طرف سے بیان ہو رہا ہے وہ کہ ہر چیز کو برداشت کر لینا کتنی ہی ایمان کے خلاف ہو یہ ویسٹ نے سبر کا معنی برداشت برداشت کون سی یعنی شریعت کے خلاف ورزی ہو رہی اس کو برداشت کرنا یہ انہوں نے سبر کا معنی کی اب اس کا یہ نتیجہ نہیں کہ مسلمان کہے کہ مسلمان سبر والا نہیں ہوتا مسلمان یہ تو سبر والا ہوتا وطواسو بالحق وطواسو بالصبر تو ہیں مساوات کا لفظ ہے عدل کا لفظ ہے امن کا لفظ ہے سبر کا لفظ ہے ان کے معنی وہ بتا رہے ہیں جو ہمارے نزدیک گالی ہیں اب جس وقت ان معنی میں وہ ہمارے مقدس لفظ استعمال ہوتے ہیں تو اب یہ نہیں کہ ہم علج کے لفظ ہی ان کے سبرد کر دیں کہ یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں بلکہ سمجھ یہ ہے کہ اس کا غلط معنی جو وہ رد کرے کہ یہ جو تم اس کا معنی بتا رہے ہو یہ غلط مطلب ہے یہ سبر کا یہ مطلب نہیں مساوات کا یہ مطلب نہیں یعنی وہ مساوات کا یہ مطلب بتا رہے ہیں کہ ہندو سکھ مسلمان یہ برابر ہیں یہ مساوات ہے تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کہیں مسلمان تو مساوات پر یقین ہی نہیں رکھتا مسلمانوں نے ہی تو مساوات سکھائی ہے لیکن جس کو وہ مساوات کہہ رہے وہ غلط ہے ایمان اور کفر آپس میں مساوی نہیں ہو سکتے اور اسے مساوات کہنا ہندو سکھ اور مسلمان کو یہ درست نہیں ہے تو ایک ہے کہ اس لفظ کے غلط معنی کا رد ایک ہے کہ اٹھا کے وہ لفظ ہی غیر کو سپرد کر دے تو وہ تو ہر ہمارے لفظ کا غلط مطلب بتا کے رائج کر رہے ہیں تو پھر پیچھے دین سارا خالی ہو جائے گا کہ نہ اس میں امن ہو نہ اس میں عدل ہو نہ اس میں سبر ہو نہ اس میں مساوات ہو نہ اس میں برداشت ہو تو یہ ایک وہ جنگ ہے کہ جو ٹینکوں توپوں اور میزائلوں سے بڑی جنگ ہے جو ان کی طرف سے اس انداز میں ہمارے خلاف کی جا رہی ہے اور اگر ایک ایک کر کے یہ سارے لفظ ہی یہ نوجوان کہتے گئے کہ اسلام امن کا درس نہیں دیتا پھر اسلام مزہبات کا درس نہیں دیتا پھر اسلام سبر کا درس نہیں دیتا تو پھر اسلام کس چیز کا درس دیتا ہے اسلام میں تو آیات ہیں احادیث ہیں ساری اس چیز کے بارے میں تو مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو انہوں نے امن کہا وہ امن نہیں وہ غلط ہے امن کا اس میں استعمال غلط ہے عدل کا اس میں استعمال غلط ہے سبر کا اس میں استعمال غلط ہے مساوات کا اس میں استعمال غلط ہے فوراں اس استعمال کے مقابلے میں جو ہے وہ احتجاج کیا جائے اور لوگوں کو متنبع کیا جائے کہ دیکھو یہ ہمارا مقدس لفظ اس غلط مطلب میں یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں نہ یہ کہ اس لفظ پر ہی کانٹی مار دو کہ یہ لفظ ہی ہمارا نہیں ہے یہ لفظ غیروں کا ہے اور غیر اس تلاش میں ہے کہ مسلمان خود دستبردار ہو جائیں کہ ہمارے اندر عدل نہیں ہمارے اندر مساوات نہیں ہمارے اندر صبر نہیں تو یہ ایک فتنہ ہے بہت بڑا اس کے مقابلے میں یہ ضروری ہے کہ جو غلط معنی ہے اس کے اندر اس لفظ کا استعمال روکا جائے نہ کہ وہ لفظ ہی چھوڑ دیا جائے لفظ سیاست جب ابتدائی طور پر غلط مطلب میں استعمال ہوا تھا اس وقت فورن ایکشن لینے کی ضرورت تھی کہ جب گنڈا گردی میں کرپشن میں لوٹ مار میں دھوکہ میں بدماشی میں اس لفظ کا استعمال کیا گیا تو یہ ایکشن ضروری تھا کہ یہ تو نبیوں کا شعبہ ہے تو میں بروں کے بارے میں یہ لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں نہ یہ کہ یہ لفظ ہی اٹھا کے ان کے خاتے میں ڈال دیا جائے یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں اس طرح یعنی جیسے وہ کافی پہلے واردات ہوئی ڈیٹھ دو صدی پہلے اب کچھ لفظوں پر اب ہو رہی ہے تو بر موقع ان لفظوں کو سنبھالنا چاہیے کہ وہ ہمارے مقدس لفظ ہیں اور ان کے خلاف یہ واردات ہو رہی ہے کہ انہیں گالی بنایا جا رہا ہے جیسے اسے گالی بنایا گیا تو اس وقت چاہیے تھا کہ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ مقدس ہے نبوت کا شعبہ ہے اور یہ معنی غلط ہے یہ سیاست نہیں ہوتی جس پر یہ لفظ بولا جا رہا ہے وہ لفظ اگر چھوڑا جائے تو یہ تو دورہ ظلم ہوگا کہ اپنا لفظ جو نبیوں کا شعبہ ہے وہ گھروں کے سپرد کر دیا اور اس کا پھر انہوں نے اپنا مطلب جو بنایا ہوا ہے اس پر ظاہر ہے کہ وہ مطلب جو ہے وہ ایک گالی ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے اب اس غلط معنی کو جدا کرنا چاہیے اس لفظ سے نہ کہ لفظ ان کے سپرد کرنا چاہیے وہ بہت پہلے اس پر حملہ ہوا اور اب ان لفظوں پر حملہ ہو رہا ہے اور جس میں ہمارے جذباتی نوجوان کہتے ہیں کہ اسلام امن کا درست نہیں دیتا تو اسلام ہی تو امن کا درست دیتا ہے گستاک کو مارنا یہ امن ہی تو ہے جہاد امن ہی تو ہے جہاد امن کے لیے ہے تو اس طرح یعنی چھوٹے چھوٹے لفظ شروع میں یہ جو ملتان روڈ سے آئیں لاہور داخل ہوں تو وہاں سے جو اسلام آباد کی طرف سٹھ نکلتی ہے تو ایک انچ کے ہی فرق ہے شروع میں اور چلتے چلتے پھر کتنا فرق بن جاتا ہے مشرق و مغرب کا تو آغاز میں اس طرح ہوتا ہے آگے جا کر پھر جو ہے وہ بودل مشرقین واقع ہو جاتا ہے تو یہ اس میں بحث تھی کہ اختلاف جو ہے وہ انظار اور مقتضایات کا تھا باقی اس کی اب اچھی طرح اس کا مطالعہ کر کے آئیں یہ جتنے دلائل ہیں ان میں پھر وضاحت کریں گے کہ امام صاحب کا موقف کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ہر ہر دلیل جو دی ہے اس پر کہ یزید و ینکس اور امام صاحب کے نزدیک جو ہے وہ نفس ایمان جو ہے اس میں کمی یا زیادتی نہیں ہوتی یہ یزید و ینکسوں کا تعلق اور چیز کے ساتھ چلے جو نہیں ہوتی سینب کیا ہے ایمان جو حقا ہے ساتھ کمی یا زیادتی ہیں جبا ہے جبا ہے جبا ہے جبا ہے اللہ علیہ وسلم